حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال سلاس بنات فعددہ بہنہ کہ جس شخص نے اپنی تین بیٹیوں کی کفالت کی اور اس کے بعد ان کو عدب سکھایا وزوجہنہ اور پھر ان کی شادیاں کر دی وآحسان ایلیہنہ اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہا ساری زندگی میں تو فلح الجنہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف اس عمل کے نتیجے میں جنت میں داخل فرما دے گا تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کام کی کہ ہم اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھائیں اور اسی سے علماء نے پھر بہت ساری چیزیں اس سے بتائی ہیں کہ ایک اولاد کے والد پر کون کون سے حق ہیں جو حدیث سے ہمیں پتا چلتے ہیں ایک چیز تو ہمارے ہاں کامن ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر آزان کہی جاتی ہے تحنیق ہوتی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے اسی طرح اس کے خطنے کیا جاتے ہیں اس کا حقیقہ کیا جاتا ہے یہ سب چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں پر زہر دیا ہے جیسے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بلائیں گے تو فلان ابن فلان کہ فلان کا بیٹا کہا ہے بھئی تو اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھو کیونکہ یہ نام پکارے جائیں گے تو پہلی نصیحت کیا فرمائی ہے کہ اپنے بچوں کے نام خوبصورت رکھنے چاہیں دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے درمیان انصاف اور برابری کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور کی خدمہ میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس کو ایک جاریہ ایک لونڈی اس کو حدیہ کیے تاکہ اس کے کام کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلا سوال یہ پوچھا کہ کیا تم نے اپنے سب بچوں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی میں نے تو صرف اس کو یہ دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں جب تمہاری اولاد ہے اس اولاد کے درمیان برابری رکھو کسی ایک کو حدیہ دیا ہے تو سب کو دو کسی ایک کو بلا وجہ آپ حدیہ زیادہ دے رہے ہو اس کو زیادہ پریفرنس دے رہے ہو اس کے اوپر زیادہ شفقت ہے اس کو زیادہ قریب رکھا ہوا ہے یہ غلط طریقہ ہے اولاد میں برابری ہونی چاہیے یہ ہمارے ہاں خاندانوں میں کتنے مسائل اس کے وجہ سے ہوتا ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ کوئی ایک شخص اپنے اولاد کی تربیت اچھی کر دیں یہ اس کے لئے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ بہت سارا پیسہ اللہ کے رستے میں صدقہ کریں پیسہ صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اچھی کر دیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ صدقہ تو ختم ہو جائے گا اولاد کی تربیت نسلوں پر مستقل ہوتی ہے اور آگے تک یہ شفٹ ہوتی ہے چلی جاتی ہے موسیقی موسیقی